السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے پرکنسنس ڈیزیز آج ہم پڑھیں گے سب سے پہلے کہ what is پرکنسن ڈیزیز what are the causes of پرکنسن ڈیزیز what are the symptoms of پرکنسن ڈیزیز and the last thing what is the treatment for the پرکنسن ڈیزیز آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پرکنسن ڈیزیز ہوتا کیا ہے پرکنسن ڈیزیز ایک برین ڈیسورڈر ہے اس کو نیورولوجیکل ڈیسورڈر بھی کہا جاتا ہے یہ unintended اور uncontrollable movements cause کرتا ہے اور یہ عموماً عمر رسیدہ لوگوں کو ہوتا ہے جیسے 50's کے بعد یہ پایا جاتا ہے اس سے پہلے بہت rare cases ہیں کہ کسی میں پایا جائے لیکن جو 5 to 10% chances ہیں وہ 50 to 60 کے درمیان ہی ہیں کہ آپ کو لگ سکتی ہے بیسیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عمر کا تقاضہ ہے یہ یا بھڑاپے کی وجہ سے لوگوں میں یہ سمٹمز آنا شروع ہو جاتی ہیں جیسے چڑھ چڑھے ہم کہتے ہیں بھوڑے لوگ چڑھ چڑھے ہو گئے ہیں یا عمر کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا شروع ہو گیا ہے جیسے دیکھیں جب کسی کو پاکنسن ڈیزیز لگ جاتی ہے تو اس میں اس کی باڈی میں شیکنگ جیسے ہاتھ کامپنا یا ٹریمرز شروع ہو جاتے ہیں اور مومنٹس کے اس کو ایشوز آتے ہیں جیسے گر جانا اور ایسے لوگ رسٹرکٹڈ ہو جاتے ہیں وہ ایکٹیویٹیز جب نہیں کر پاتے تو ڈپریسٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بیٹ سے لگ جاتے ہیں وہ ہلتے ہی نہیں ہیں جب وہ موو نہیں کرتے تو ان کے مسلز میں سٹیفنس پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ان کو بیلنس میں بھی ڈیفکلٹی اور کوارڈینیشن میں بھی ڈیفکلٹی ہوتے ہیں ہمارے برین میں نیرونز موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے باڈی کو بیلنس کرتے ہیں اور کوارڈینیٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم ایکٹیویٹیز کر پاتے ہیں اس کا ربط خراب ہو جاتا ہے مربوط نہیں رہتی جب باڈی تو آپ کو مسائل آتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تو اس کا انٹرو ہو گیا کہ اس کی سمٹمز اور سائنس کیا ہیں سائنس اور سمٹمز یہ ہیں کہ آنگ کی باڈی کی انکنٹرولیبل مومنٹس ہیں جیسے شیکنگ ہے سٹیفنس ہے ٹریمرز ہیں اور بیلنس نہیں ہے کوارڈینیشن نہیں ہے لوگ گر جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں جو آپ کو آؤٹ سائیڈ نظر آتے ہیں اور آہستہ آہستہ سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان سلولی موو کرتا ہے سلولی بات کرتا ہے آپ کو سپیچ کی ڈیفیکلٹیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ میں بیہیوریل چینجز ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہمیں باہر سے ظاہری طور پر نظر آتے ہیں لیکن ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں ظاہری طور پر ہم دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے ساتھ یہ ایشیوز بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ سمٹمز جو انسائیڈ ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں جیسے ہیلوسینیشن ہیں ڈیلیوجن ہیں ڈپریشن ہو جاتا ہے لوگوں کو انزائیٹی فیس کرتے ہیں لوگ اس کے علاوہ لوگوں میں خوف ہوتے ہیں کہ ہم اٹھ کے چلیں گے تو ہم شیک کریں گے لاؤسٹ اف سمیل ہو جاتا ہے سونگنے کی صلحیت یا تو ختم ہو جاتی ہے یا سلو ہو جاتی ہے اور آپ کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے آپ کو بولنے میں بہت ایشیوز آنے لگتے ہیں بہت زیادہ میمری ایشیوز ہو جاتے ہیں لوگ باتیں یاد نہیں رکھ پاتے ہیں کونسٹیپیشن ہوتی ہے آپ کا پوسچر اور بیلنس بھی ایمپیرڈ ہو جاتا ہے ویژنز کے مسائل ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو تھنکنگ میں ڈیفکلٹی ہوتی ہے ایسے لوگ انسومیا کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ ان کا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے وہ سون ہی پاتے جس کی وجہ سے مزید مسائل اوور تھنکنگ سٹریس انزائیٹی ڈپریشن جو کی اس کو لیڈ کرتا ہے اور ہینڈ رائٹنگ کے بھی بہت سے مسائل لوگ فیس کرتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے لوگوں کا بلڈ پریشر ہائے یا لو ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ لو ہو جائے گا بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے یا جب کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ باڈی کا بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے تو یہ مسائل بھی لوگ فیس کرتے ہیں پرکنسن ڈیزیز میں اور اس بیماری کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے ہوتی ہے جس کسی کو بھی لگ جاتی ہے پھر یہ لمبے عرصے کے لیے چلتی ہے پروگریس سے بھی ہے یہ اور کرونک ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو منیج تو کر سکتے ہیں لیکن وہ صرف ایک انڈیویجول کی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ شاید وہ اتنی جلدی بیٹھ سے نگ لگ جائے کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں نا ان کی ایکٹیویٹیز جب رسٹرکٹڈ ہو جاتی ہیں بلکل بیٹھ سے لگ جاتے ہیں جب ہم اس کی مینجمنٹ پر فوکس کرتے ہیں تو لوگ وہ کیونکہ سلولی تو افیکٹ کر ہی رہا ہے پرکنسن اس کو سلولی افیکٹ کرتا ہے لیکن اتنی جلدی نہیں کرے گا بیٹھ سے نہیں لگائے گا انڈیویجول کو جب ہم اس کی پروپر ٹریٹمنٹ پر دھیان لیں گے ابھی میں نے آپ کو بتائیں سائنز ان سیمٹمز اب بات کرتے ہیں کہ اس کی کاؤزز کیا ہیں ایسی کون سی وجہات ہیں جو پرکنسن ڈیزیز کی وجہ بنتے ہیں اس کا جو سب سے پرومیننٹ سائن ہے کہ جب بیسل کے انگلیا میں موجود جو نرف سیلز ہوتے ہیں اور بیسل کے انگلیا بیسیکلی برین کا وہ پارٹ ہے جو آپ کی مومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے وہ نرف سیلز یا تو ایمپیرڈ ہو جاتے ہیں ان کو کچھ بیماری لگ جاتی یا خراب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں نورملی یہ نرف سیلز یا نیورونز جو ہیں وہ برین میں کیمیکل پروڈیوس کرتے ہیں جس وہ ڈوپا مین کہا جاتا ہے جب یہ نرف سیلز مر جاتے ہیں یا ایمپیرڈ ہو جاتے ہیں تو کم ڈوپا مین پروڈیوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں مومنٹ کے ایشو فیس کرنا پڑ جاتے ہیں اس پرکنسن ڈیزیز میں اور وہ مومنٹ کے جو ایشوز ہیں وہ ہم اسوسیائیٹ کرتے ہیں پرکنسن ڈیزیز کی وجہ سے لیکن ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان کو بھی نہیں معلوم کہ ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ نیورونز یا تو مر جاتے ہیں یا تو ایمپیرڈ ہو جاتے ہیں اور جو نیکسٹ اس کی وجہ ہے جو سامنے آتی ہے وہ لیوی باڈیز لیوی باڈیز ایک ابنومل کلمس ہوتے ہیں پروٹین کے جو کہ اکمولیٹ کرتے ہیں برین سیل میں اس انڈویجول میں جو پرکنسن ڈیزیز میں مبتلا ہے اب یہ جو کلمس ہوتے ہیں یہ آپ کے نورمل برین فنکشن کو ڈسرپٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے مزید آپ کی اس ڈیزیز کی ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے ابھی تک ایکسیکٹ کاؤس کا تو نہیں معلوم ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ ایکسیکٹ کاؤس ابھی تک تو ہمیں بھی نہیں پتا مگر یہ کمبینیشن آپ کے جنیٹک فیکٹرز کو انوائرمنٹل فیکٹرز کا جس کی وجہ سے یہ بیماری کاؤس ہو سکتے ہیں جنیٹک فیکٹرز جیس سے سرٹن جنیٹک میوٹیشنز ہوتی ہیں اس کی ویرییشن کی وجہ جو کہ اسوسییٹ کیا جاتا ہے کہ زیادہ چانسز ہیں آپ کے پرکنسن ڈیزیز کی ڈیولپ ہونے کے اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں یہ کنڈیشن پائی جاتی ہے پہلے سے تو ہو سکتا ہے یہ آپ انہیرٹ کر لیے اور اس کے علاوہ جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں ہو سکتا ہے کچھ پیسٹی سائیڈز کی وجہ سے ہر بھی سائیڈز کی وجہ سے یا ہیوی میٹلز یا کیمیکل کی وجہ سے بھی اس کے ڈیولپمنٹ کے رسک زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے نا ایک انسان کا انوائرمنٹ کے ساتھ تو ہو سکتا ہے یہ ڈیزیز اس طرح سے بھی انسان میں ڈیولپ ہو سکے اور ایج کا جب فیکٹر آ جاتا ہے تو اوویسلی وہ ایک ایک طرح کی کہہ لیں کہ ایک ایڈیشن ہے کہ جب انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو اس کو بیماریاں لگ جاتی ہیں جنرلی وہ انکریز کر دیتا ہے اس کا جو رسک فیکٹرز ہیں وہ انکریز کر دیتے ہیں اور اس کی ڈیولپمنٹ میں مزید کانٹریبیوٹ کرتا ہے ایج فیکٹر یہ تمام تو کاؤزز میں نے آپ کو بتائی آئیے دیکھتے ہیں کہ ان تمام کاؤزز کو ہم ٹریٹ کیسے کرتے ہیں ایسی کون سی چیزیں ہیں ایسی کون سی تھیرپیز ہیں جو ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں کون سی ٹکنیس ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اس انڈویجول کے لیے جو پرکنسن کا مریض ہے جو ٹریٹمنٹ کا جو مین مقصد ہے وہ اس ٹیس آرڈر کے لیے کیونکہ ایسی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے پراپر کیور نہیں ہے جو پرکنسن ڈیزیز پہ دیا جا سکے یا اپلائی کیا جا سکے کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے یہ ایک نیورولوجیکل ڈیس آرڈر ہے جو کہ آپ کی مومنٹ اور کارڈینیشن کو افیکٹ کرتی ہے ابھی تک کیا اور کوئی نہیں ہے پراپر لیکن بہت سی ٹریٹمنٹ ہیں بہت سی آپشنز ہیں جس کو یوز کر کے اس کی سمٹمز کو مینیج کیا جا سکتا ہے جو پرائمری گول جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کی کوالٹی آف لائف کو امپروف کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ ہم الیویٹ کر سکیں سمٹمز کی اس انڈیویجول کے لیے جو پرکنسن کا مریض ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ اس کے لیے مختلف اپروچز ایک کامبینیشن آپ کہہ لیں کامبینیشن انوالو ہوتا ہے جیسے میڈیکیشنز ہیں فیزیکل تھرپیز ہیں لائف سٹائل چینجز ہیں کچھ کیسز میں سرجیکل انٹرونشنز بھی یوز ہوتی ہیں اب کچھ کامن سٹریٹیجیز میں بتاتی چلوں جو کہ اس کی ٹریٹمنٹ میں یوز ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کی ٹریٹمنٹ میں یوز ہوتا ہے میڈیکیشنز میڈیکیشنز بہت طرح کی آویلیبل ہیں جو کہ اس کی سمٹمز کو مینج کرنے کے لیے ہلپ آؤٹ کرتے ہیں یہ ایسی میڈیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ ڈوپامین لیول کو انکریز کرتے ہیں اور آپ کا برین امیمک کرتا ہے ڈوپامین کے رول کو آپ کے برین میں اور ڈوپامین کیونکہ ایک نیورو ٹرانسمنٹر ہے وہ آپ کو مومنٹ کو ریگولیٹ کرنے میں ہلپ کرتا ہے پھر دوسری چیز آ جاتی ہے فیزیکل تھرپی فیزیکل تھرپی ریکمینڈ کی جاتی ہے تاکہ موبیلٹی کو امپروف کیا جا سکے سٹرنڈ کو امپروف کیا جا سکے بیلنس کو امپروف کیا جا سکے اس میں بہت سی ایکسرسائزز بھی انکلوڈ ہیں تاکہ فلیکسیبیلٹی کو کو امپروف کیا جا سکے کوڈینیشن کو اور پوسچر کو اور فیزیکل تھرپیس جو ہوتے ہیں وہ سپیسیفک ٹکنیکس آپ کو سکھاتے ہیں تاکہ آپ مینج کر سکے کیسے چلنے آپ نے کیسے اپنے چلنے کی ڈیفکیلٹیز سے آپ نے مینج کرنے اس کو کیسے آپ نے جو آپ کا گرنے کا رسک ہے کیسے اس کو ریڈیوز کر سکتے ہیں تھرڈ ون آپ کے اکپیشنل تھرپیز آ جاتی ہیں اکپیشنل تھرپی آپ جو ہوتی ہیں وہ آپ کی ڈیلی لائف کی اکٹیوٹیز کو امپروف کرنے پر فوکس کرتی ہیں جسے ایٹنگ ہے ڈریسنگ ہے بھاتھنگ ہے اور اکپیشنل تھرپیس جو ہوتے ہیں وہ ایک انڈویجول کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں پرکنسن ڈیزیز جس انسان کو ہے اور اس کے لیے ایسی سٹریٹیجیز فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو بتایا جا سکے ایسی کون کون سی ڈیوائسز ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے ٹاسک کو ایزی لی کر سکتے ہیں کون سی ڈیوائسز آپ جوز کریں تاکہ آپ کا کام آسان ہو جائے پھر سپیش تھرپیسٹ ورک کر رہے ہیں آپ کو سپیش تھرپی دے رہے ہیں پرکنسن ڈیزیز کیونکہ افیکٹ کرتا ہے آپ کی سپیش پہ تو اس کے لیے سپیش تھرپیسٹ آپ کو بہت سی ایکسرسائزز پروائیڈ کرتا ہے اور سٹرن تھن کرتا کہ مسلز کو اور آپ کی سپیکنگ کو اور بہت سی ٹیکنیکس بھی وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں تاکہ سپیش کی کلیارٹی ہو اس کے علاوہ چونکہ پہلے بھی میں نے بتایا آپ کی بیہیوریل چینجز ہوتے ہیں آپ کی منٹل ہیلپ پہ یہ ڈائرکٹ افیکٹ کرتی ہے اس کے لیے سائیکولوجسٹ ورک کریں وہ آپ کو مختلف طرح کی ٹیکنیکس بتائیں گے جس سے آپ اپنے ڈپریسٹ موڈ کو انزائیٹی کو مینج کر سکتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ موڈ رہتا ہے لوگوں میں فیر ہوتا ہے انزائیٹی ہے اور چڑچڑا پانا آ جاتا ہے اس چیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے سائیکولوجسٹ ورک کریں یہ تمام ٹریٹمنٹس اس لیے ہیں تاکہ ایک انڈویجویل جو پارکنسن ڈیزیز میں مبتلا ہے وہ اپنے اس کنڈیشن کو مینج کرنا سیکھ لیں اور چونکہ بہت جلد ہی لوگ بستر سے لگ جاتے ہیں تو اگر ہم ٹریٹمنٹ پر فوکس کریں تو بہت جلد وہ بستر سے نہیں لگیں گے وہ مینجمنٹ سیکھ لیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو have a nice day I hope کہ آپ تمام لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی اللہ حافظ